لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہوں کے علاج اور جنہوں کو جلانے کے زمن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں چند ایک باتیں آج آپ کے سامنے جمع کر لیتا ہوں پھر اس زمن میں کچھ اور دروس کریں گے تو پھر ہر درس میں تھوڑی تھوڑی معلومات جمع کریں گے ورنہ یہ دس بہت طویل ہو جائے گا بارال شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آسیب زدہ کا علاج القول الجمیل میں ان الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جس کو شیطان نے خبطی کر دیا ہو وَلِمَنْ خَبَطَهُ الشَّيْطَانُ يُقْرَأُ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مَرَّاتٍ تو اس کے بائیں کان میں سات مرتبہ یہ آیت پڑھو کونسی آیت یہ آیت جو ہے نا یہ سورہ ساد کی آیت ہے آیت نمبر 34 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور بِلَا شُبَعَ ازْبَائِشْ مِنْ دَالَا ہم نے سُلیمان علیہ السلام کو بھی وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيهِ جَسَدًا اور ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک جسد ایک بدل ایک جسم ثُمَّ أَنَابَ پھر اس نے رجوع کیا تو یہ جو آیت شریفہ ہے سورہ ساد ہے اس کی آیت نمبر 34 34 اس کو بائیں کان میں سات مرتبہ پڑھیں پھر شاولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل میں لکھتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرُقُ اس عمل سے شیطان جل جائے گا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انسان پر شیطان کا اثر ہونا اور اس کے اثر سے انسان کا خبتی ہو جانا اور عمل سے شیطان کا جل جانا یہ سب مانتے ہیں اچھا ایسی زمین میں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو ہے وہ امام حاکم لے کے آتے اور درجہ صحیح کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی تھا اس پہ اثر ہو گیا جنون کا اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا علم لم ملموم جس کو کہتے ہیں تو لم ہو گیا اس کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کو بٹھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سورة فاتحہ پڑھی اور پھر سورة البقرہ ومفلحون تک پڑھی اور پھر اس کو پڑھ کے دم کر دیا اچھا اس سے متعلق اس واقعے سے متعلق ایک روایت ابن ماجہ اور اسی طرح اسی روایت کو امام احمد ابن حمل مسند امام احمد ابن حمل ملاتے ہیں اور اس واقعے میں پھر یہ الفاظ آتے ہیں فَقَامَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَشُكُ قَطٌ پس اس کے بعد وہ آدمی کھڑا ہو گیا وہ آدمی گوئے ایسے ہوا جیسے کہ کبھی مسروع ہی نہیں تھا کبھی اس پہ سرع ہی نہیں ہوا تھا میں پچھلے درس میں آپ کو مسروع کی ترمنالوجی بھی بتا چکا اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ الفاظ پھر میں استعمال کروں گا تو پھر ایک طریقے سے آپ کا ریویجن بھی ہو جائے گا ان ترمنالوجیز کا کہ مرگی جیسا اثر ہو اور لگے کہ مرگی کا دور آئے لیکن اصل میں وہ یہ تخبط ہو شیطان شیطان اس کے اوپر جوے اثر دالتا ہے تو بہرحال یہ حدیث بھی بڑی دلیل ہو گئی کہ اس طرح جنون ہوتا ہے اور جنون کا علاج ہو جاتا ہے اچھا امام شوقانی کہتے ہیں کہ اس روایت سے ان لوگوں کا تو رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ شیاطین کو ایسا کام کرنے کے قدرت نہیں اچھا جہاں تک رقیہ وغیرہ کا تعلق ہے وہ پڑھنا تو ایک صحابی ہیں علاقہ بن سہار ان کا گزر قوم پر ہوا وہاں ایک دیوانہ تھا جسے زنجیروں میں وان رکھا تھا تنہوں نے اس دیوانے کو سور فاتحہ سے رقیہ کیا دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا تو اس کے جو ورسات ہیں انہوں نے ان کو سو بکریہ دے دی بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا واقعہ سنایا تو حضور نے فرمایا یہ درست ہے بہت سے لوگ باطل طریقے کے ساتھ کھاتے ہیں اور تم نے رقیہ حق کے ساتھ کھایا ہے اچھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خواس القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی جاریا ایک لڑکی تھی وہ رات کو اٹھ کر اس نے ایک ایسی جگہ پشاپ کر دیا جہاں اومن پشاپ نہیں کیا جاتا تھا تو وہ مسروح ہو گئی پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا مسروح ہو گئی مرگی کے ساتھ دورہ پڑھنے لگا شیطان نے اس پہ اثر ڈالا جنات نے اس پہ اثر ڈالا تو پھر بعض صالحین کو بلایا گیا جنہوں نے اس پہ کچھ پڑھا اب دیکھیں نا اس کے اندر یہ ایک بڑا ضروری عمل ہے کہ زبان کا پاک ہونا صدق مقال جو ہے نا زبان کا سچہ ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط ہونا یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ شرطیں ہیں کوئی بھی دم دم درود آپ لے لے نا دعا کوئی بھی لے لے اس میں صالحین کا جو ہے نا ایک اللہ تعالی نے ان کی زبان میں اثر رکھا ہے وہی بات ہم پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہم گناہگار لوگ ہیں گندے غلیز پلید لوگ ہیں گناہوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن وہ جو صالحین ہوتے ہیں پھر ان کی بات میں اثر ہوتا ہے تو کیا پڑھا اس کو امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس نے ان سلحان پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھا 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 تو پھر جب یہ پڑھا تو پھر وہ بلڑکی بلکل ٹھیک ہو گئی بلکل اس اثر سے باہر آ گئی تو بہرحال اسی طرح ابن عجیل جو ہیں وہ مسروش شدہ پر یہ آیت پڑھتے تھے قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُ قُلِ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُ آپ پوچھئے کیا تم کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یا اللہ تعالی پر افتراہی کرتے ہو تو شیطان جو ہے وہ نکل جاتا اور پھر نہیں آتا تو ابن عجیل یہ عمل کرتے تھے تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آج کے درس میں آپ کے سامنے جمع کر دی پھر انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں اگلے درس میں پیش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُمْ وَمَا عَلَيْنَا وَمَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا بَقِقًا